اس وقت تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں صفحہ 23 پر پہنچے ہیں اور ہماری موضوع گفتگو جو تھا اس میں مکی صورتوں کا پس منظر کہ مکی صورتیں کس تناظر میں نازل ہوئی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں کی خوبی جو سب سے ہے وہ چھوٹے چھوٹے فکروں پر مشتمل ہیں لمبی چوڑی یا بحاث نہیں کی گئی لیکن جملے اس قسم کے ہیں کہ وہ دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں کہیں اللہ تعالی نے کہا کہ جب پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ جو مک کی طرح ان کے سامنے وہ بڑی بڑی پہاڑیاں تھی صفحہ اور مروہ کی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے اور کہیں کہا گیا کہ ہم ان کو یوں اڑا دیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں اس طرح ہم اڑا دیں گے اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ ہم سمندروں میں آگ لگا دیں گے یہ بھی حیرت ہوئی انسان کو کہ پانی میں آگ کیسے لگ سکتی پانی تو آگ کو بھجانے والا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے بتائیں کہ یہ جتنے کام جنہیں تم انہونا سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ بہت مشکل کام ہیں یہ ہوئے ہی نہیں سکتے ہیں تو تمہارے رب کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے فرمایا کہ کائنات کا جو اختتام ہوگا وہ بھی اس بات پر ہی ہوگا کہ ہم یہ تمام نظام دھرم برم کر دیں گے اور ہر چیز اپنی خاصیت کھو دے گی یعنی ہر چیز الٹا چلنا شروع ہو جائے گا سلسلہ کار اور اس دن وہ قیامت کا دن ہوگا یہ جب یہ جو گریوٹی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی کشتے سکل وغیرہ اور پھر یہ سارا سلسلہ کار چل پڑے گا تو اس سے بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ تم لوگ میری دستر سے باہر نہیں ہو تم تو چھوٹے سے اس کائنات کے اندر ممولی سی حیثیت کی مخلوق ہو تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فنکار ہوں اور بڑی چیز ہوں اور میں کائنات کے نظام کو جو چلا سکتا ہوں اور تحس نحس کر سکتا ہوں تحبالہ کر سکتا ہوں تو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے ان مخلوقات کی طرف دیکھو کہ جن کو دیکھ کر تمہارا دل میں ہال اٹھتے ہیں اور تمہارا دل جو ہے ان کی حیبت سے دبا جاتا ہے ان کو دیکھو یہ ہمارے اس طرح تابع ہو جائیں گے تو تم کیا چیز ہو یہ اصل چیز جو تھی مکی صورتوں کا پس منظر یہ تھا پھر مکی صورتوں کے اندر زیادہ گفتبو جو کی گئی ہے وہ وحدہ اللہ شریک اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی ہے کہ اللہ نے توحید پر زور دیا اور اس کے بعد پھر جو دوسری چیز تھی وہ آخرت پر زور دیا آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر زیادہ ذکر ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور پھر وہ اس طرح بھاگتے ہوئے ترے رب کی طرف جائیں گے اور اس دن ان کا کوئی حامی اور ناصر نہ ہوگا اور اس دن تو دیکھے گا کہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑتی جا رہی ہیں باپ بچوں کو چھوڑے بھائی بھائی کو چھوڑا ہے یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ وہ رشتے جو بالکل اٹوٹ ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشتے کبھی نہ ختم ہونے والی فیلنگز ہمارے اندر ہیں اور یہ کبھی بھی میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ماں کا ذکر کر کے بھی کہا کہ ماں بھول جائیں گے بچوں کو باپ کے بارے میں ہم کتنے کانشنس کو گالی دے دے یا کچھ اتنا اللہ نے کہا وہ بھی بھول جائیں گے یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ تیرا خالص پیار ہے باقی جو سببی رشتے ہیں نصبی رشتوں کی یہ اہمیت ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو بھلا دیں گے تو جو سببی رشتے ہیں بیوی ہے یا کوئی اور دیگر ہیں وہ سبب کے ساتھ رشتے جو قائم ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا معاملہ سارے کا سارا وہاں پر تو یہ وہاں پر آخرت اور آخرت میں بھی یوم حساب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تم ابس نہیں پیدا کیے گئے کوئی وجہ ہے تمہیں پیدا کرنے کی اور اس پیدا کرنے کو خام خانا ہے یا سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا اور کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں یہ بقاعدہ ایک پورا سیجر ہے یہ ایک منظم نظام کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں میں نے رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو تم نے نبھانا ہے اور اس کے بعد میرے پاس آ کر ان صلاحیتوں کا جواب دینا ہے جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دنیا میں دی تھی جو قوتیں تُو نے دنیا میں صرف کی ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے وہاں پوچھئی ہے اس لیے مکی صورتیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی کسی بھی انسان کی جو انسان سمجھتا ہے کہ میں انتہائی گناہگار ہوں اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرا جو ہے آدمی یہ راہِ ہدایت پر نہیں آ رہا تو اس کی تربیت کا آغاز مکی صورتوں سے کرنا چاہئے کیونکہ کفار کی تربیت کا آغاز بھی مکی صورتوں سے کیا گیا یہ نہیں بیان کیے وہاں عقائد تو ڈسکس کیا گیا ہے کہ عقیدے کیا ہونے چاہیے ایک آدمی کا وہ لوگوں کو جو اللہ نے کہا ولا شفیون ولا خلطن وہ کہیں بھی کسی کو سفارشی نہ پائے گا اور کوئی دوستی اس کے کام نہ آئے گی صاف انکار کر دی اللہ تعالی یرانے نہیں کام آئیں گے وہاں پر فلان بچالے جائے گا فلان کے ساتھ میرا یرانہ ہے رشتہ داری ہے دوستی ہے کوئی کام نہیں آئیں گے یہ صاف انکار کیا ہے پھر ان صورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں اتنی آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں کہ انسان زنگ رہ جاتا ہے اور پھر کئی جگہ تو دو ٹوک بات ختم کر دی گئی تم نے کیا بات سمجھ رکھی ہے کہ ہمارے پاس حساب کتاب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہم تو چھوٹا چھوٹا ذرہ برابر نیکیاں اور تمہاری برائییاں جو ہیں وہ تول لیں گے کہ تم نے کیسی گفلت کی زندگی گزاری گفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انتہائی تنبیحانہ انداز جب تک نے اختیار کیا جائے آدمی کو تنبیح نہیں ہوتی ہے بچے کو بعض اوقات ماننا بھی پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالکل غافل اور کافر کی شکل جو یہاں پر بالکل غافل کی شکل ہے اس لیے کسی نے خوب فرمایا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر سنمرشد ہی پڑایا ہو اتنا قیمتی جملہ ہے اتنا قیمتی جملہ ہے کہ آپ احران ہو جائے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کہا جب غافل ہو گیا تو آدمی کافر ہو گیا وہ تو پھر بھولی گیا جو اللہ کو بھول گیا پھر وہ اس کا انکار کرنے والی بات ہی ہے تو فرمایا کہ وہ یہ مرشد کا یہ ہمیں کال سب سے اہم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیرو مرشد کا یا استاد کا کہ تم نے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا خدا کی یاد سے جو غافل ہوتا ہے پھر لازمی بات ہے وہ شیطان کی یاد میں محبو ہو جاتا ہے خدا کے مقابلے میں تو ایک ہی شخصیت آئی گیا نا وہ شیطان ہے باقی تو وہ جزیاتی طور پر پھر اس کے مظاہر ہیں کہ وہ انہوں نے مظاہر کے اندر علجتا جاتا ہے بیوی بچے گھر بار مال دولت فیکٹریاں جائے دادیں کاریں یہ وہ علم پلم جتنا کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ آخرت کی صورتوں کے اندر اور پھر اور بڑی جو بات سب سے اہم یہ فرمائی گئی کہ تم یہ نہ سمجھنا آخرت کے اندر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی دلائل دی یہ ساتھ میں اپنی ذات پر بھی باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ کائنات اللہ نے کہا یہ تم آسمان کو نہیں ریکھتے ہو کہ کہیں بھی تم کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نظر نہیں آتی ہے اور کہیں بھی تم اس کو ستون نہیں پاتے ہو یہ بڑی قرآن پاک نے دلائل دی آسمان کے بارے میں اس لئے یہ نو فلاک کی بات کرتے تھے پرانے لوگ کے جناب جی وہ اس طرح کر کے نو فلاک ہیں یہ ہے وہ ہے ان پر یہ گردش کرتے ہیں تو اللہ نے صاف بتایا کہ یہ ایک چھت بنائی ہے اور اس چھت کے نیچے تمہیں سکون نظر نہیں آتے سورج چاند ان بڑی بڑی چیزوں کی دلائلیں دیئیں اور وہ دلائلیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کس لیے دیئیں کیونکہ آدمی یہ پھر چھوٹی چیزوں میں اولی جنے کی بجائے ڈائریکٹ سامنے سورج کی طرف اشارہ آسان ہے چاند کی طرف اشارہ آسان ہے بلکہ میں آپ کو ایک سورہ اس کے اندر جب پڑھانے پر آوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ صلی اللہ نے وہ ایک بڑا عجیب انسانی آنکھ کس طرح مشاہدہ کرتی مجھے ہم سامنے کھڑے ہیں تو سامنے کونسی چیز تھی عربوں کے اور پھر وہیں سے نگاہ پہلے اوپر اٹھانی چاہیے تھی یا نیچے اٹھانی چاہیے تھی تو جیسے فطرت کہتی ہے کہ نگاہ اوپر اٹھنے تو پھر اوپر پھر نیچے پھر اس طرح گھمانا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دلائل دیئے کہ تُو تردد بھی نہ کر کوئی ذرہ زحمت بھی نہ کرنا کہ تُو کہے کہ مجھے بہت خورتبین سے شاید نظر آئے گی تو پھر میں آج حیران ہو جاؤں گا سامنے کی چیز ہے کھڑا اسی طرح دیکھتا جاؤ اور آنکھوں کو دائیں بائیں ذرا گمالے بس ہوئیں تجھے میں نظر آ جاؤں گا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان کی ہیں اس لئے یہ صورتیں معمولی نہیں ہیں اگر کسی آدمی کا کوئی گناہ نہیں چھوٹتا وہ سمجھتا ہے کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں اور گناہ میرا چھوٹتا ہی نہیں میری عادت جاتی نہیں اس کو نتیسوہ اور تیسوہ پارہ ترجمے کے ساتھ ڈیلی پڑھنا چاہیے ڈیلی وہ کم تکم نتیسوہ پارے کو تو بہت غور سے پڑے اس کی غفلت جاتی رہ گی وہ رات کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ تیسوہ پارہ کھول لیں اور اس کے اندر کی مکی صورتیں جتنی بھی ہیں جہاں جہاں مکی لکھا ہوئے ساری مکی صورتیں آپ تلاوت کرنے شروع کرنے آپ کی غفلت جاتی رہ گی سب اس دور کا سب سے بڑا علمیاں جو ہے وہ غفلت ہے آدمی اتنا غافل ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے اندر اتنا مغن ہے اتنا نشوں کے اندر چور ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کے بھی کچھ کام کرنے ہیں ہر وقت جس سے پوچھ لو دنیا کا یہ کام آپ صبح کی روٹین میں آپ اپنا صبح اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ والوں میں ہوں تو اس کا بڑا ایک اچھا سا آپشن ہے آپ ایک کاپی پینسل لے لیں درمیان میں اس کے خاتے کھینچ لیں اور خات کھیچنے کے بعد اوپر دونوں طرف لکھتے جائیں کہ آج آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں تو آپ اپنے کام کی جو ابتدا ہے نا وہ اپنے کسی دنیاوی کام سے کریں گے دینی سے نہیں کریں بس آپ کو پتا چل جائے گا آپ غافل ہیں یا نہیں غافل ہیں آپ کس مقام پر کھڑیں سارا پتا چل جائے گا آپ کہیں نماز کو ٹائم ہی نہیں دیں گے آپ کہیں گے گیارہ بجے میں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے وہاں سے نکلنا ہے تو ہم دو بجے تک تو وہاں پہنچ جائیں گے وہاں سے پھر اٹھیں گے تو پھر چار بجے تک اس کے پاس جانا ہے یعنی کہیں آپ ذکر نہیں کریں گے کہ اس کے بعد میں نے دھائی بجے جو ہے نا اپنا ساڑھے بارہ بجے نمازے دوہر ادا کرنی ہے سوہ تین بجے ہماری اثر ہونی ہے اور اس کے اور اس کے میں نماز پڑھ کے پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا درمیان میں کہیں مسجد کا ذکر نہیں آئے گا کہیں بھی نہیں آئے گا یہ آپ اپنی روزمرہ کی جو لائف ہے اس کو دیکھ لیں آپ جہاں کہیں بھی روٹین لائف میں آپ کو جب نہیں آئے گا آپ سمجھ لیں کسی ولی کے پاس کسی اور محدد مولی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی کیجول جو روٹین ہے اس کو دیکھ لیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں اور کس مقام پر کھڑے تو اس کے لیے غافل آدمی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ خود قرآن کریم کے اندر انتیسوہ اور تیسوہ پارہ جو ہے بڑا ضروری پارہ ہے یہ آپ کی غفلت دور کر دے گا اور غفلت جو ہے یہ جلدی دور نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں غفلت کا تو رونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آدمی کا یہی ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے اور اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے تو یہ آج اس کو ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا اس میں کہا کہ ایک ایک اعتراض کا مولانا فرماتے ہیں معقول جواب دیا گیا ایک ایک اعتراض کا ہم اسے ذرہ جلدی میں پڑ گئے تھے پچھلی دفعہ تو کہا کہ ایک ایک اعتراض کا معقول جواب دیا گیا یعنی غیر معقولیت کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو کہیں بھی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اللوجیکل گفتگو کی ہو یا پھر وہ منطق سے ریلیونٹ نہ ہو یا پھر کس طرح سے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے برپور لوجیکل جواب دیا ہے اور مسکت یعنی اس کو خموش کر دینے والا آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آئے گا ایسے جو اس کے اندر جواب دیئے اور پھر کہا کہ ایک ایک شبے کو بھی رفع کیا ہے یعنی جتنے غفلت کی ویسے شبے پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ شبے جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ختم کی ہیں اور پھر کہا کیا کہ ایک الجن جس میں وہ خود پڑے تھے یا دوسروں کو الجانے کی کوشش کرتے تھے وہ بھی صاف کی گئی کہ یہ جس شبے میں خود پڑے ہیں وہ بھی صاف کرو جس سے دوسروں کو بے بکو بناتے ہیں اس کو بھی کلیر کرو ان کے اور پھر ایک جملہ بڑا جملہ مولانا لکھا اور کہا ہر طرف سے گھیر کر جاہلیت کو ایسا تنگ پکڑا گیا کہ اکل و خرت کی دنیا میں اس کے لئے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی اتنا زبردست محاسبہ کیا اللہ تعالیٰ نے نظریاتی محاسبہ تو جب تک آدمی نظریاتی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا اتنی دیتا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو کہا جتنی جاہلیت کی باتیں تھی پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ دیکھیں جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ سالی شرک سے جنب لے رہی ہیں جتنی باتیں بھی ہیں شرک اراد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب شرک اور جاہلیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پھر ان کو خدا کے غزب اچھا جب دیکھا نہ کہ بالکل نہیں اس کو پتا چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو اللہ دیں ان کو پھر غزب کی باتیں کی غزب کہ تم آؤ میں یہ کر دوں گا وہ اتنی دھمکیاں لگی ہیں کہ بندے کا دل دہل جاتا ہے اور کہا ان کے غزب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا اور ان کے برے اخلاق ایک بات غلط طرز زندگی دوسری بات جاہلانہ رسوم تیسری بات حق نشمنی چوتھی بات مومن نظاری اور انہیں ملامت کی پانچویں بات یہ کتنی ترطیب کے ساتھ آیا سارا معاملہ کہ پہلے کیا کرتے ہیں پہلے تو خود ہی بڑے غلط تھے ٹھیک ہے اپنے اخلاق ان کے انتہائی غلط بدتمیزی آج آپ رویہ دیکھ لیں آپ ہر اس آدمی کو پسند کریں گے جو آدمی پولائٹ ہوگا جو آدمی پولائٹ نہیں ہے آپ اس کے مخالفت میں شروع ہو جاتے ہیں وہ انتہائی بدتمیز چاہے ہم خود بھی بڑے بدتمیز ہیں لیکن دوسرے کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی تو سمجھیں جب دوسرے کی آپ کو بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کی بدتمیزی کو کون برداشت کرے گا تو پہلے تو یہ اخلاقی لحاظ سے ان کی یہ صورتحاتی پھر کہاں غلط طرز زندگی ان کی زندگی اس طرح کی گزرتی تھی اور اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ غلط طرز زندگی میں بدات بھی تھی اور جاہلانہ رسومات بھی تھی اور ان کے اندر آپ دیکھ لیں ان جاہلانہ رسومات کے اندر جو وہ کام کرتے تھے وہ تو اللہ کی پناہ کیا آپ کو بتائیں ان کے اور اس کے اندر یہ آج کل ایک اہم چیز ہے وہ نجومی بڑے تھے یہ آپ کے باوہ آمل ناگی وہ بنگال کا جادو توڑ کرنے والا اور ہم ہر عمل کو پتہ نہیں چوبیس گھنٹو یا آٹھالیس گھنٹو میں کر لیتے ہیں کال علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر جو آئے آپ پر حملہ ہوا وہ بھی ختم کر دیں گے بلکہ الٹا اس حملے کا جواب اس طرح بیک میں بیک گیر لگے گا وہ ہی مار جائے گا بندہ یہ میں یعنی بتایا بھی حضور آپ بچ جائیں گے ہم مار دیں گے اس کو پلٹ کے بھی ماہر کاٹ کے بھی ماہر اور پھر پلٹ کے بھی ماہر یہ ان کے ہاں بڑی چیزیں تھیں یہ ایسی چیزیں غیر خداوں کو پکارنا اور جا کر سجدے کرنا اور ان کا بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کا اس کے اندر ان کی زندگیاں جو تھی اس کے اندر وہ مغت تھے اور پھر اگلی بات بتائیں کہ حق دشمنی ان کے اندر تھا کہ حق کی دشمنی پر وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا نام آتا ہے وہاں ڈٹ گئے حضور کے سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ حق دشمنی باز کا تھا اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ بندہ سامنے ایک اللہ کے ولی کی شخصیت موجود ہوتے ہوئے بھی باطل پر کھڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب تو بڑے نیک ہیں اور یہ آدمی ان کے خلاف ہے تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خلاف تھے تو ایسی قوم سی بات ہے اور آخری چیز تو آج کل بہت ہے مومن نظاری دکھ دے میں شروع کر دیئے آج جتنے لوگ اسلام کا صحیح نام لیتے دنیا کے سارے ملکوں میں آپ گھوم جائیں کیسے کیسے ناموں کے ساتھ ان کو ضرور کیا جاتا ہے اسطلاحیں ان کے لئے ٹرمینالوجیز گھڑی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا پروپی گیٹ کیا جاتا ہے ان کو اتنی تشہیر کر دی جاتی ہے کہ پھر لوگوں کی ہر وہ آدمی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہے اس کے موں میں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو دیگر لوگوں کے موں میں ہوتی جو ادا کے اسلام کو نہیں مان دے اتنا پروپی گیٹ کر دینا اور اس کی آج کل تو آپ مثالیں جو ہے نا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں نام بھی یہ بغیر آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہو کیا رہا ہے اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے غیر متوازن نظریہ نے ایسی جنم لیا ہے کہ ہم سب مسلمان اس کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں کبھی ہم کوئی بات کہتے ہیں یہ فلان نے یہ کام کیا جی نہیں مجھ تو یہ لگتا ہے ہر روز آپ کی اپینین کو بریک کیا جاتا ہے ہر روز آپ کی رائے کو توڑا جاتا ہے ہر روز آپ کی ایک نئی رائے بنائی جاتی ہے اس میں کالم نگار بھی شامل ہیں میڈیا پرسن بھی سارے شامل ہیں اینکر پرسن بھی ہے الیکٹرونک میڈیا بھی ہے اور پھر ریومرز بڑی کام کرتی ہیں یہاں سے بات چلتی ہے وہ رات اس طرح ہو گیا صبح اس طرح ہو گیا چھ بجے اس طرح ہو گیا چار بجے اس طرح ہو گیا اس طرح کی باتیں ریومرز اڑائی جاتی ہیں پہلے اور خبر آ رہی ہوتی پھر یک نم خبر بدل دی جاتی ہے یہ ایک پوری سوسائٹی کو جس طرح سے وہ مومن نظاری یعنی کسی آدمی کو کسی طرف سے حق آنے نہ پائے کسی طرف سے داخل نہ ہونے پائے یہ انتیجہ اس کا نکل آتا ہے تو یہ اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا اور پھر اس سے اگلا جو جھمرہ لکھا ہے مولانا آخری اور اخلاق کو تمد ان کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جس پر ہمیشہ سے خدا کی پسندیدہ سال تحذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آ رہی ہے اب یہ ہم نے ڈسکس کیا دھائی مہینے لگا کے ہم نے اس موضوع کو یہ پچھلے ذل حاج محرم اور اس سفر کے اندر ہم نے دھائی مہینے لگا کے تین مہینے لگا کے ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا اپنے جمعوں کے اندر کہ سال تحذیب جسے تحذیب ابراہیم ہی کہتے ہیں اس کے بنیادی ناصر کے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو وہ تمام واقعات کو ہم نے ترتیب دیا اور اس کو سمجھایا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہی مسئلہ ہے سال تحذیب نہیں پیدا ہوتی سال تحذیب کیا ہوتی ہے کہ اس کا آسان ایک جملہ یاد رکھے کہ جس تحذیب کے اندر نیکی کرنی آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے نیکی آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے وہ سال تحذیب ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جس معاشرے کے اندر گناہ آسان ہو جائے اور نیکی مشکل ہو جائے وہ فاسد تحذیب ہے وہ غیر سال تحذیب ہے وہ خدا کو نپسندیدہ تحذیب ہے اب آج دیکھ لیں کہ جس تحذیب میں ہم جی رہے ہیں جس سیولائزیشن میں ہم سروائب کر رہے ہیں یہ کلچر اور یہ سیولائزیشن یہ ہمیں کس جانبے لے کر جا رہی ہیں نمازیں پڑھنی مشکل ہو رہی ہیں ہم زکاةیں نہیں دے نہیں پا رہے عیاشی میں ہمارا پیسہ صرف ہو رہا ہے دلی نہیں کرتا مطلب کیسے دیں آپ کو گاڑی کا نیا موڈل لینا ہے اور آج کل وہ انہیں ہے تو آپ پھر اپنی زکاة کے پیسے میں سے کچھ روک لیتے ہیں کہتے ہیں اتنی نکال دیتے ہیں اتنی چھوڑ دیتے ہیں یہاں گریب تڑپ رہے ہوں مر رہے ہوں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں گریبوں کا تک ہاں بھی مرنا ہوتا ہے محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اپنا بڑا ٹھیک تھاک اپنا سٹینڈر اپ کرتے یہ تو جاہل لوگ ہیں فقیر فقرہ لوگ ان کی تھرڈ کلاس ہوتے ہیں بھئی یار اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں انہیں محنت نہیں کرتے ایک صاحب مجھے کہے وہ محنت نہیں کرتے میں اگر بڑی بات ہے جی کچھ کو یہ بڑا خبت ہے کہ نہیں جی وہ پڑتے نہیں ہیں یہ سارے پڑھنا میند کرنا یہ والی چیزیں نہیں ہیں اصل آپ اس حضیب کے بنیادی یہ ناصر کی طرف کبھی ہم ڈسکس کریں گے اور میرا انشاءاللہ یہ جو اگلے جمعہ آ رہے ہیں اس پہ ان چیزوں پہ میں ڈسکس کروں گا اور وہ انشاءاللہ حالی عزیز جو ہے وہ بھی ایک سیریز ہم تیار کریں گے کہ کس طریقے سے کون سی چیز ہے کہ کہاں سے بنیادی بنائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے بنیادی آگے گئے یہ اس کے اصول اللہ تعالی نے پیش کیے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے چوبیس صفحہ تو اس پہ مولانا فرماتا ہے یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا یعنی بظاہر یہ ایک مرحلہ لگتا ہے لیکن یہ ایک مرحلے کے اندر اتنی منزلیں ہیں کہ وہ انتہائی تیار کرنی مشکل ہیں یعنی آپ مطلب فقط سمجھنا تو آپ نے توحید کو ہے رسالت کو ہے اور آخرت کو ہے تین آپ کے مرحلے آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں تین مرحلے آتے ہیں یہ تین ہی اس کو ساری زندگی سمجھ نہیں آتے ہیں اور تین پر ہی وہ صحیح کرتے 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 مر جاتا ہے اور تین ہی صحیح نہیں ہوتے ساری زندگی لگ جاتی مر جاتا ہے پوری زندگی مدرسے میں پڑھتا ہے سکول میں پڑھتا ہے کالیج میں پڑھتا ہے درس لیتا ہے قرآن سنتا ہے خطبے سنتا ہے ساری زندگی اس کی تین بیسیک کمسیپٹ کلیر نہیں ہوتے ایک توحید ساری زندگی لگ جاتی اس کی توحید ہی نہیں سمجھ پاتا اسے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ وہ جڑتا ہی نہیں ہے وہ پھر پھر اس کا مو اس طرح کو لگتے ہیں یہ بالکل میت کی مو والا حساب ہوتا ہے بھی اس کو پکڑ پکڑ کے سارے سیدھا لٹا لیتے ہیں پھر اس کا مو اس طرح وہ پھر ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر یہ آئے گا بھئی جہاں پر ہے تو پکڑ پکڑ کے یہ اس کو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی بندہ رب سے ہی نہیں جوڑتا اچھا دوسرا مرحلہ آجاتا ہے رسالت کا ساری زندگی نبی کی سمجھی نہیں آتی ساری زندگی سمجھ نبی پاک نے یہ کیوں کیا حضور کا یہ کیوں یہ کیوں وہ کیوں پتہ ہی نہیں چلتا نبوت کیا چیز انتہائی پریشانی کا عالم ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ نبوت پہ لیکچر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسے لیکچر دلا حق زبان سے حق بات کہلا اور حق بات کو پھیلا میری پوری کوشش ہوگی یورپ رسول اللہ پہ تنقید سوال جواب تظہیر کس تہزا کارٹون یہ سارا ہی اس کے اندر آئے گا کہ ہم کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں آج بھی میں نے ایک جگہ ڈسکس کیا ہے تو مجھے وہ کہاں لگے آپ نے اس پہ کچھ لکھا میں نے کہا میں لکھا نہیں ہے لیکن مجھے لفظ رسول یہ ایک پورا جہان بات ہے اس کے اندر پورا جہان تو جب تک اس کو ڈسکس نہ کیا گیا یورپ کے ساتھ بیٹھ کے دو عرفی بات نہ کی گئی اتنی دیتا کہ یہ باقی کام سیدھا نہیں ہونا تو یہ رسول کو سمجھانا پڑے گا اور پھر تیسرا مرحلہ اس کے اندر آ جاتا ہے ہمارا آخرت کا لیکن ان میں سے پہلے توحید کی ہی کئی منزلیں جو تیہ نہیں ہوتی اتنی قسم کا شرق ہے اتنی قسم کا شرق ہے موقع آیا انشاءاللہ حضیر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کہیں گے اچھا یہ بھی شرقی قسم ہے اس کو کون شرق کہتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کہاں شرق میں لسڑے ہوئے ہیں وہاں سے منزل تیہ ہوگی تو اگر ہی منزل پر ہم جائیں گے یہ ہے اور کہا مولانا نے کہ جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع ہوتی گئی یعنی یہ دو ایک روز کا مارکہ نہیں ہے ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا اس دعوت کا تو میرا دل ہالتا ہے میں ایک آدمی تھوڑا سا آشنا ہو جائے اور پوری سوسائٹی کے ذرمہ وہ کیلہ کھڑا ہے اس کی پہلے تو حمد کی داد دینی چاہیے کہ وہ کیسے حمد کرتا ہے اور معاشرے کے اندر سے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی رسم ہم نے کوئی بھی شادی پر یا مرگ پر ہم نے کوئی رسم توڑنی ہو تو وہ پھرنا ایک دوسرے کو ہم کہتے پھر تے بھی کیا کرنا ہے مشورے کرتے پھر تے ہیں اگر انہوں نے پوچھ لیا تو کیا کرنا ہے چچا جی کو کیا جواب دینا ہے مامو آئے بیٹھے ہیں خالہ تو پہلی بڑا بولتی ہیں ان سے کیسے جان چڑھائیں گے وہ تو ہنگامہ کر دے گی وہ پھر بات ہی کوئی نہیں مانتی پھر یہ سسرال والے اس کے ماں باپ راضی ہوتے رہی ہیں ایک اور ماں باپ آ جاتے ہیں پھر ان کو بھی راضی کرنا پڑ جاتا ہے وہ پرسالے سالیاں اتنے رشتہ دار ہو جاتے ہیں پریشانی میں بیٹھا بندہ اس سے مارکہ سال نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ایک رسم توڑنی ہو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں پورے کے پورے عقیدیں بڑھل رہے ہیں ٹوٹلی وہاں عقیدوں کی جڑے گہری ہیں شرک گہری میں مرنے مارنے پر آگئے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی ہے کہ میرا یہ جو عرب ہے یہ تو بوٹیاں اڑا دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے دیکھیں میں حیران ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کا آپ پر ادراک ہوا اور آپ کو اعلان نبوت جو ہے وہ اس کے لئے کہا گیا کہ آپ کریں تو اس وقت درہا سوچیں کہ نبی علیہ السلام کے دن اور رات کس کشم کشمے گزرے ہوں گے نبی علیہ السلام نے کیا سوچا ہوگا ساری رات سوچتے رہتے ہیں بھی بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے آغاز کہاں سے کرنا ہے اس طرح سے کہاں پہاڑی پر چڑھنا ہے لوگوں کو بتانا ہے خدیجہ سے گھر میں پہلے آتی اس سے سوچوں یار اس سے میں کیا بات کروں یہ زیر ہے اس سے میں کیا بات کروں یہ زیر ہے باتیں ہیں نا سوچتا ہے آدمی تو پیغمبر ان مراحل سے گزرتا ہے تو جب تک مومن ان تمام مراحل سے نہیں گزرتا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اس کی مشکل ہے کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنی پڑے گی ہر حالت میں اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس میاری مومن کے مقام پر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جس میاری مومن کی شریعت کو جو مطلوب ہے جو شرع شریف چاہتی کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے وہ پھر نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے لئے مشکل ہو جائے گی تو پھر فرمایا جد و جہد اور مضاحمت زیادہ سخت ہوتی گئی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور رگا رہے ہیں جد و جہد پوری کوشش اور ادھر سے کیا ہے ریزسٹنس بڑھ رہی ہے مضاحمت ایک طرف سے پیغمبر اکیلے ہیں اور ایک طرف دیکھیں پوری قوم مال دولت طاقت افرادی قوت وسائل ہر چیز ادھر نہ مال نہ دولت نہ افراد نہ وسائل کچھ بھی نہیں ادھر حضور اور ادھر وہ ادھر حضور کی جد و جہد تیز ادھر ان کی مضاحمتیں بھی کوئی یہ نہیں تھے وہ رام سے گھر میں بیٹھے کہ اچھا محمد تبلیغ کر رہا ہے کوئی بات نہیں کرنے دو ایسی کوئی بات نہیں اس لئے جس دعوت کے اندر مضاحمت ہی نہ ہوتی میٹھی میٹھی دعوت جو دی سارے کبول چپ کر کے کیے جاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے کیونکہ دعوت دین جو ہے نا یہ آگے سے مضاحمت دیکھتی ہے یہ خون دیکھتی ہے یہ تلواریں دیکھتی ہے یہ بھوک دیکھتی ہے یہ فقر و فاقہ دیکھتی ہے یہ مسائب دیکھتی ہے یہ تنہائیاں دیکھتی ہے تنہا رہ جاتا ہے پورے خاندان سے کٹ کر رہ جاتا ہے سارا خاندان کہتا ہے اللہ جی اس کو تو بلاؤ ہی نا شادی پہ بلاؤ لیں گے اببا جی ساری شادی خراب کر دیں اس نے اس کے بارے میں ایسے لی مارکس ہوتے ہیں وہ وہ تو وہ اتنی ربیداری کر کے آ جائے گا اتنی بڑی شلوار کر کے آ جائے گا بولنے کا اسے پتا نہیں ہے آپ کو تو پتا یہاں پہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ بڑے لکھے ہوں گے تھا جو نہ خوب بتضریج وہی خوب ہوا یعنی کیا جو چیز اچھی تھی اس کو برائی میں کاؤنٹ کر لیا گیا جو برائی تھی اس کو اچھائی میں کاؤنٹ کیا گیا یہ ایک قیامت برپا ہوئی اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا علمیہ ہے پہلے نہیں تھا پہلے لوگ جو اچھائی تھی اس کو اچھائی کاؤنٹ کرتے تھے اور برائی کو برائی کاؤنٹ کرتے تھے لیکن اس صدی کے اندر یہ ایک عجیب سانحہ ہوا ہے کہ چینڈ ہی کر دی گئی ہر چیز اور وہ کیا اس کا اقبال کا شیئر تھا کہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اکلمندی کو بے وکوفی کہا جانے لگا ہے اور بے وکوفی کو اکلمندی کہا جانے لگا ہے اور آپ کا کہتا ہے یہ کمال حسن ہے کہ نئے میں کرشمیں پیدا کر رہا ہے تعبیریں بدلی جا رہی ہیں ہنجی ٹرمینالوجیز چینج ہو رہی ہیں ہر چیز بدل لی یہ ایک بڑا ثانیہ اس عمر کے ساتھ ہوا اور کھیلا بھی اپنوں نے کھیلا بھی اس کو اپنوں نے کھیلا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر انہوں نے کی ہیں اور پھر فرمایا مختلف اقائد اور مختلف طرزیں عمر رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا یعنی یہ بات نہیں رہی کہ لوگوں کے اقائد ایک سے تھے نہیں عرب کے ہم فلوسفیکل جو شرک تھا بہت گہرا اس کو دلیلیں تھیں ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ وہ آرام سے بیٹھے تھے اگر آپ کبھی ہندووں کا جا کے پڑھیں ان سے ڈسکس کریں وہ ان کے جاہل تو نہیں ہے نا آخر بڑے علم کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ لوگ ہم تو اس کو علم نہیں سمجھتے جو جاہلیت کی حمایت کرے ہمیں وہ علم نہیں وہ تو جہالت ہوتی ہے جہالت جہالت کی دلیلیں دے رہی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں تو وہ جو فلوسفیکل مائنڈ کے لوگ ہیں نہرو دیکھیں مذہب کم تو نہیں تھا یا گاندھی کچھ کم نہیں تھا پٹیل بیدکر یہ بڑے بڑے نام سے ان کے ہاں اور برموس ماجسوامی دیانہ نے انتہائی پڑا لکھا آدمی تھا قرآن پر اس نے بڑی اس کے مخالفت میں کتابیں لکھی ہیں اور ستھیارت پر کاش اس نے لکھی اور اس نے مسلمانوں کو حیران پریشان کر دیا لیکن حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے حق پر کاش اس کے مقابلے میں لکھی بڑی شاندار کتاب بڑا دندان شکن جواب دیا اس کے اندر تو وہ آپ دیکھیں وہ آپ کے سامنے آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ اس بت کو کی پجا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اس بت کو ہٹا دیں ہم میں سے ایسے بھی ہیں یہ آریہ سماج اور برمو سماج دو ان کے ہاں وہاں پر ہیں ایک ہے سناتن دھرم وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو ہٹا دینے کے بعد بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں انہی عقیدوں پر آپ کو بتوں پر اعتراض ہے نا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ایک فرقہ ہندووں کا یہ بھی پیدا ہوا ان کا وہابی فرقہ ان کو کہا جاتا ہے تو وہ انہوں نے کہا ہم بتوں کو ہٹا دیتے ہیں آئیں اب ہندوئزم پر آپ کو کیا اعتراض کہ کیسی کیسی اس کے پادل ہے اور اس نے کہا اسلام کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں پورا سسٹم ہم دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ذاپتہ ہی آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ہندوئزم بھی ایک مکمل ذاپتہ ہی آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تجارت کیسے ہونی چاہیے ان کی معیشت کیسے ہونی چاہیے ان کی معاشیات کیسے ہونی چاہیے ان کی اقتصادیات کیسے ہونی چاہیے ان کا قانون کیا ہونی چاہیے جوڈیشری کیسے ہونی چاہیے ان کیا کتنی قسم کے لوگ آئیں تجار ساری ڈسکس کرتے ہیں وہ اپنشد پرانوں کے اندر جو اپنشد بناتے ہیں یا پران وہ جو لکھتے ہیں یا ان کے شاستر اور جتی یہ چیزیں ہیں بڑی بڑی شاستر قانون کی کتابیں ان کی ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں بڑے فلسفیکل اور کئی بندوں کو گھیر لیتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اباؤ اجداد ہندو تھے یہ تو عرب وہاں سے مسالے بیچنے کے لیے یہاں پر آئے تجارت کی انہوں نے آپ کے والدین کو گمراہ کیا تو سو لوٹو اپنی اصل کی طرف پیچھے جانا چاہیے تم لوگوں کو اپنی اصل کی طرف جانا چاہیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر وہ ان کو کتنی سہول ہے یہ نئی بات نہیں ہے یہ شدی اور سنگھٹن کی تحریکیں بھی چلی تھی پاکستان بننے سے پہلے انیس سو پچیس میں انیس سو چوبیس میں یہ سوامی ریانہ دی ساتھ تھا اس کے تو وہ دلائل دی انہوں نے تو قرآن کریم نے ان دلائل کو بھی کٹا مسیود یہ ہے کہ ہم نے چونکہ وہ دلائل سنے نہیں اس لئے ہمیں قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہ کوئی نورمل سی کتاب ہے ہمیں اکلی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا چیز یہ جو باتیں سمجھائی جارہی ہیں یہ ممولی نہیں ہے یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں دنیا کے بڑے بڑے فلسفر اس کے اندر ڈوب گئے ہیں ان کی عمریں گزر گئے ہیں وہ چھتیس چھتیس کتابیں فلسفے کی پی ایش ڈی کر کے لکھ رہے ہیں یہ پچھلا پاپ جو گزر ہے اس کے بعد چھتیس فلسفے کی کتابیں اس نے لکھی تھی بڑی چھتیس فلسفے کی کتابیں جو پچھلا جس نے ابھی وہ ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد نیا پاپ آیا وہ پاپ چھتیس کتابیں نیا پاپ کا انتقاب کیا گیا کمز کم فلسفے پر اتنی کتابیں تو وہ لکھی ہونی چاہیے نا فلسفیکل شرق کو دلائل فراہم کی انہوں نے ہمارے ہاں تو ساری زندگی کیا کرتے ہیں کھایا پیا عیش کی اور مر گئے نہ خدا کا پتہ ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ ہماری صحیح حدیث کا صحیح مجموعہ کونس ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منصوب ہے جو میرے رسول اللہ نے بیانوا ہے اس کا صحیح پورا نام ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں اس کا پورا نام ہے ان سے علماء پورا نام سنا دیں کوئی نہیں بتائے گا اس کا پورا نام نہیں کسی کو آتا ہوگا بڑے بڑے لوگ کا ٹیسٹ لے لیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا مجموعہ ہے پتہ ہی نہیں کچھ نہیں پتا وہ چھوڑے چھوڑے رسالے پیڑ وہ ہے وہ تو تھرڑ کلاس کتابے ہیں جو عام لوگوں نے لکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ انہوں نے کتابے لکھیں اس کے اوپر اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے اس شرک کا راز کرنے کے لیے قرآن کریم اور آخری حد تک جاتا ہے جاہل بالکل جاہل یہ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جا کر کیا کچھ کرتے ہیں دیگر دائیں بائیں جگہوں پر جا کر ہمارے ہی وہ محلے کے آپ دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں سنگت جا رہے ہیں ان سے ڈسکس کریں وہ آپ کو ایسی فضول دلائل دیں گے کہ آپ میں میچے نہیں کر سکتے آپ کہیں گے اچھا تم دلیل دے گئے دے رہے ہو وہ آپ کو کہہ گا آگے سے پھر وہ چل چل کا کہہ دے گا اور کام کرتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں تو چاہتے ہو اچھا تم کہتے ہو نوار گئے تھے نہیں پھر ایک گالی ایجاد کی ہوئی ہے ایک سیاسی گالیاں بھی ہیں کچھ دینی گالیاں بھی ہیں مثلا آپ کو وہاں بھی کہہ دیں گے کوئی شیعہ کہہ دے گا کوئی دیو بندی یہ گالیاں ہیں سیاسی دینی گالیاں کوئی دینے کے لیے نا اس پہ یہ کہہ دو وہ بعد میں اس پہ دوسرا کہہ سارے اسے نفرت کرنے لگیں اللہ نے کہا کیا رکھت مارا نام مسلم رکھا میں نے تمہیں دیو بندی شیعہ وہابی اہل ایدیس بریلوی نہیں بنایا میں نے تمہیں مسلم بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسلم بنانے آئے تھے یہ بات کی جیسے سیاسی گالیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ فلانی جماعت کیا اچھی بات نہیں دیکھنی بس ہمارے مطلب کیوں نہیں چاہیے تو یہ بات تھی اور مختلف قائد اور مختلف طرز عمل اگلی بات طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے ساپکا پیش آتا گیا کوئی ایک بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹکراتے کوئی ایک بات ہوتی اور اس میں آپ کی راتیں ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے طاقت تا فرما اللہ میں یہ کام سر جا حتیٰ کہ اتنا آپ پریشان ہوئے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا پیغمبر کیا جان دے دے گا ان کے پیچھے اپنی یہ ہے تعریف ذمہ داری کی تعریف جس نے ذمہ داری ڈالی جس مالک نے تو اس نے اپنے خادم کو دیکھا تو اس نے کہا یار اتنا کام نہ کرو کہ تم تو تھک جاتے ہو تو اللہ نے کہا پیغمبر کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے آپ اپنا مرتبہ دیکھیں کتنے بلان ہیں لیکن حضور نے کہا نہیں اللہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دوں گا کیا پتہ ان کی شاید نسلیں اختیار مل جائے تو بندہ دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے حلال کر دیتا ہے اور جن کو اختیار نہیں ملتا وہ پیسہ دے کے اختیار لے کے ان پھر ظلم کراتے ہیں یہاں اختیار پورا پورا حاصل ہے لیکن پیغمبر اتنے شفیق اتنی محبت کرنے والے وہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں اللہ ان کے ساتھ میرا سلوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اسی کے مطابقہ بغلا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوو بڑھتا گیا یہ جملہ آخر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بات پہ بات بدلی جاری ہے بدلی جاری ہے ورائٹیز پیش ہونی شروع ہو گئی اس طرح سمجھاؤ اس طرح سمجھاؤ دائیں سے سمجھاؤ بھائیں سے سمجھاؤ اوپر سے ریچے سے آگے سے پیچھے سے پیغمبر ان کو دریلوں کے ساتھ ان کو بند کر دو ایک جگہ پہ کارنر کر دو ان کو اتنا زور شور کے ساتھ ان کو کارنر کر دیا گیا لا جواب کر دیا گیا کہ جواب ان کے پاس کوئی نہ رہا اور پھر وہ بڑک اٹھے انہوں نے پھر پیغمبر کو عیضہ دینے کی کوشش شروع کر دی شیبیہ بی طالب میں بھیجوا دیا حضور پر پتھر برس رہے ہیں کانٹے برسائے جائے ہیں راہ میں بکھیرے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں شہید کیا جا رہا ہے بندوں کو چیرا جا رہا ہے اس ساتھ تک چلے گئے ظلم کی انتہا کیا کہ تم میرے اقائد کو چھیڑ رہے ہو باپ بیٹوں کے دشمن ہو گئے بیٹے باپوں کے دشمن ہو گئے مائیں اولادوں کی دشمن ہو گئی اولادیں ماں کی دشمن ہو گئی بھائی بہن آپس میں لڑ پڑے شہر اور خامن میں لڑائی ہو گئی اور انہوں نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے یہ کیسا پیغمبر آیا ہے جسے سب کو آپس میں لڑا دیا حت و بکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا بدر میں تو ان بیٹے کے سامنے حت و بکر صدیق آ گیا تو بعد میں جب وہ مسلمان انہوں نے کہا بھا جی آپ میری تلوار کی زد میں تھے تو میں نے آپ کو دیکھ کرنا ذرا روخ بدلی ہے باپ تقیدے میں جب شرک ہوتا ہے تو نرمی خود با خود آ جاتی اب وہ وقت صدیق نے کہا بیٹا میں مہتا تو میری زادہ میں آتا میں نہ چھوڑتا میں نہ چھوڑتا تو تو مجھے چھوڑ گیا میں ہوتا تو میں زادہ میں آتا تو شکر کر تو میری زادہ میں نہیں آتا تو یہ اتنا تنوو اور ورائٹیز اتنی ہو گئیں کہ وہ بند ہو کے رہ گئے انہوں نے تنگ آ گئے انہوں نے کہا اس کے کسی سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے اس کے کسی فکرے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہر جملے میں تو یہ بند کروا رہا ہے ہر جملے میں ہمیں بولنے دیتا آگے سے جواب ایسا دیتا ہے جواب نہیں آتا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حول اس کا یہ ہے کہ ان کو عزا دو دکھ دو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ اللہ کی تناہ اگر ان عزا کا میں آپ کو بیان کروں تو زمین کام پٹھے لہو لہان پیغمبر جو پھر وہ مکہ کی گلیوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان جس نبی کے وضو کے پانی کو صحاب نے گرنے نہیں دیا اس گلیوں کے اندر آپ کو حج عمرہ کرنے والوں کو جا کر اس لہو کی خوشمس ہوں نہیں چاہیے کہ کہاں گرہ ہے ہماری جو صورتیں ہیں ان کو اس کا پس منظر جو ہے میں نے آپ کو اب یہ آپ کا کام ہے کہ جب وہ صورتیں میں پڑھاؤں تو پھر مجھ سے آپ پوچھیں یہ کیوں ہوا ہے آپ کو یہ ذہن میں رکھیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور لکھیں اپنے گھر جا کے اپنے حافظے سے اس لئے میں کہتا ہوں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لا پائیں گے وہ آپ کا لکھا کام آئے گا آپ کی تنہائیوں میں